بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ وادی تھی راہے آفریدی اور اور اگزائی قبائل کا مسکن جو سینکڑوں سالوں سے اس خوبصورت وادی میں آباد ہیں نا صرف یہ کہ یہ قبائل یہاں پہ رہتے ہیں بلکہ جب بھی پشتونوں کے خلاف ظلم اور جبر کے پہاڑ ٹوٹے تو ان پشتونوں نے یہی پہ پناہ لی خوشحال خان خٹک بابا اور پیر روشن کی تاریخ ہمارے سامنے ہیں جنہوں نے انہی پہاڑوں میں پناہ لیا پیر روشن کے معتاکدین کی قبرستان اب بھی وادی تھی راہ کے مختلف علاقوں میں موجود ہیں اب نائن ایلیون کے بعد سے یہ علاقہ بھی دہشتگردی کا شکار ہو چکا ہے لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں اب تو ان قبائل کو یہاں پہ بھی آمن نہیں ضرورت اس عمر کی ہے کہ یہاں پہ آمن قائم کیا جائے قبائل کے گھر دوبارہ تعمیر کیے جائیں سکول ہسپتال کالج تعمیر کیے جائیں اور قبائل کو ایک دفعہ پھر ترکی آفتہ دنیا کے ساتھ شامل کیا جائے ایک دفعہ پھر آپ سب دوستوں کا نہائیت شکریہ ہم وادی تھی راہ کی آمن اور تمام دنیا کے آمن کے لیے دعا گو ہیں اللہ ہمارے علاقوں میں اور تمام دنیا میں آمن لائے جب تک یہاں پہ آمن نہیں آئے گا یہ ایک سوالیہ نشان رہے گا کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے ہر دوسرے دن تشدد کے واقعات ایک سوالیہ نشان ہیں اللہ حافظ